مولانا نزول حسن عبدی صاحب آج دنیا سے رخصت ہوئے تو مختصر توجہ دلائیں کراچی میں انہوں نے تقریباً تیرہ چودہ مساجد خود بنائیں تیرہ تو قطنہ آج سے تین چار سال پہلے لیکن شاید ایک دو اور بڑھ گئی ہیں تو منمم تیرہ سے چودہ مساجد انہوں نے خود بنائیں اور جب ہم پہلی دفعہ ایک مدرسے میں یعنی مدرسے دارالحکمہ میں گئے تھے اور اس دارالحکمہ کے جو بانی تھے وہ تھے بشیر علی بھائی کے جنہیں نائنٹی ٹو میں صبح ماہ رمضان میں نماز فجر کے بعد سپاہ صحابہ نے پندرہ کے قریب مؤمنین کو مسجد میں شہید کیا تھا انہوں میں سے ایک تھے مدرسہ انہوں نے بنایا تھا اور اس وقت پرنسپل تھے مولانا رضی جعفر صاحب خداون تبارک و تعالی ان کو طول عمر و صیخت و آفیت ادا فرمائے اور ان سے پہلے جب ہم ہی اس مدرسے میں تھے تو ماہا کے پرنسپل تھے مولانا شیخ فازل سہلانی صاحب کی جزفت آغسستانی کے نمائندے ہیں نیو یورک میں اور اس وقت ہمارے اساتید میں سے ایک استاد تھے جو بہت دور سے آتے تھے اور گو کہ بہت مصروف تھے اور مولانا رضی جعفر صاحب کے اسرار پر آئے تھے تو وہ تھے مولانا نظر الحسنین آبدی صاحب اور اس وقت وہ دو مساجد بنا چکے تھے ایک باب نجف اور دوسری ولی اصر نورت کراچی میں بلکہ دونہ ہی نورت کراچی میں تھی لیکن ایک کافی آگے تھی اور ایک ذرا بفر زون میں تھی معذرت بفر زون میں اور بعد میں انہوں نے تقریباً اور گیارہ مساجد بیارہ مساجد بنائیں جو سب میں لاکہ کم سے کم تیرہ تو کنفم ہیں لیکن شاید ابھی ایک دو اور زیادہ ہوگا ایک دو اور بڑھ گئی ہیں دوبارہ گزارش ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد و علی محمد صلوات اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا ذکر اس وقت کرنا ضروری تھا بہتی شفیق تھے بہتی محبت کرتے تھے اور ایک واقعہ جو انہوں نے خود سنایا تھا مجھے کہ کراچی میں ایٹی تھری میں ہنگامے ہوئے تھے اگر کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ جو کراچی سے ہیں کہ جب لالو کھیت وغیرہ جلا تھا اسی طرح سے مساجد لالو کھیت کی جلین تھی اور مومنین بھی شہید ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں مومنین کی پروپرٹی جلی تھی اور اس کے بعد انہوں نے حجرت کی تھی اس کے بعد ایک میٹنگ تھی زیاؤل حق کے ساتھ علماء کی تو یہ واقعہ خود مولانا نظر الحسلین عابدی صاحب نے مجھے سنایا تھا کسی اور سے سنوا نہیں ہے یہ اور بہت ہی وہ سریع اللہجہ تھے بلکل سریٹ فارورڈ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میٹنگ ہوئی تھی زیاؤل حق کے ساتھ اور جب ہم میٹنگ میں گئے تو اُس زمانے میں اتنی چیکنگ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں تھا ورنہ شاید وہ کام نہ ہو پاتا یا یہ کہ اگر چیکنگ کا سلسلہ ہوگا تو سوچا ہوگا اس وقت ان علماء کی چیکنگ کرنا تو اور معاملے کو بھڑکا دے گا تو جب میٹنگ تھی تو خود مولانا نے بتایا کہ مولانا موسیٰ صاحب تھے مولانا عزیز جعفر صاحب تھے اور ایٹی تھری کے جو احتجاج تھے ان کی جو سربراہی تھی وہ حیات ایمہ مساجد کے مولانا محمد موسیٰ صاحب تھے کہ خداون تبارک و تعالی ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے تو یہ تمام حضرات اور ان کے علاوہ جو دیگر حضرات تھے یہ سب کے سب گئے تو زیاؤ الحق کے ساتھ میٹنگ جیسے ہی شروع ہونے والی تھی تو مولانا نزول حسین نابدی صاحب نے کہا کہ میٹنگ سے پہلے بہتر ہے کہ ہم کچھ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں اور اسلامی تعلیمات میں سے ایک اہم چیز ہے توفے کو توفے کا تبادلہ تو لہٰذا ہم آپ کے لئے ایک توفہ لے کے آئے ہیں تو پہلے زیاؤ الحق کچھ گھبرائے ہوئے تھے موصوف ان کی بات پر ان کو ایک ایسا محسوس ہوا زیاؤ الحق کو کہ شاید اب یہ مولوی جو ہیں کچھ لیندین کی بات کریں گے کچھ مجھے دیں گے کچھ لے بھی لیں گے تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک اچھی کیفیت تاری ہوئی موصوف مسکرائے اور انہوں نے پھر بریف کیس سے ایک توفہ نکال کے سامنے رکھ دیا اور جیسی کھولا تو وہ جلا ہوا قرآن تھا اور اس کا رنگ اڑ گیا اور پھر مولانا بولے یہ توفہ ہے آپ کے دور کا اور یہاں سے کہا جا سکتا ہے واقعاً ایک حاکم اور ظالم حاکم کے سامنے مولانا نے اس جلے و قرآن کو کہ اس وقت حاشمیہ مزدد اسنعشری اسی طریقے سے خوراسان پہ حملہ ہوا تھا اور باب فاطمہ یعنی مرکزی امام بارگاہ تو ان میں سے ان میں بہت قرآن جلے تھے اور کسی نے بھی شور نہیں مچایا کہ قرآن جلے تو ان میں سے ایک قرآن مولانا نے اس طرح سے پیش فرمایا تھا کہ جو واقعاً ان کی جررت اور حق بات کہنے کی علامت ہے اور آخر میں پھر ہم گزارش کریں گے دعا کے ساتھ کے خداون تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے ان کے لواحقین کو سفر جمیل عطا فرمائے اور ان کی نسل میں اہل بیت علیہ السلام کے اور خدمت گزار قرار دے ان کے درجات کی بلندی کے لئے برمحمد و علی محمد صلوات